آج کے سبق میں آپ سورة الفلق کی مشک کر رہے ہیں آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل قل قوف پر پڑھیں گے لامباری قل قل اب چونکہ یہاں آیت ختم ہو رہی ہے لہٰذا قوف ساکن ہو جائے گا یہاں قوف پر ہوگا لامباری اعوذ عن تشوعو مدہ ہے برب را کے اوپر زبر ہے اس کو پر پڑھیں گے الفلق قوف حروف مستعریہ میں سے ہے اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے جب اس پر وقف کریں گے قوف ساکن ہوگا تو اس کی صفت قلقلہ ادا ہوگی الفلق اس صورت کے اندر حروف قلقلہ کی مشک ہے لہذا اچھی طرح اس کو پڑھئے گا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق شر اب را باریک ہوگا لیکن یہاں یاد رکھئے کہ نون ساکن من نون ساکن تنوین کے قائدہ آپ جانتے ہیں بعد مشین ہے جو حروف اخفہ میں سے ہے لہذا نون پر اخفہ ہوگا اور ایک الف کے برابر آواز یہاں پھرے گا شر را باریک ہوگا ما خلقو خواپر ہوگا قوف بھی لیکن آیت ختم ہوتی ہے قوف ساکن ہو جائے گا اور پھر اس کی صفت قلقلہ ادا کریں گے من شر ما خلقو من شر ما خلقو و من شر و من شر یہاں بھی نون پر اسی طرح اخفہ کریں گے شر را باریک ہوگا نیچے زیر ہے و من شر و من شر غاسقن اذا وقب غاسقن اذا وقب غاسقن قوف کی نیچے دو زیر تنمین ہے یعنی نون کی آواز نکلتی ہے اب اس کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ بشکل الیف آ گیا لہذا یہاں اظہار حلقی ہوگا یعنی قوف کی تنمین کا نون ظاہر کر کے پڑھیں گے اذا وقب قوفر ہوگا لیکن جہاں وقت کریں گے آیت ختم ہوتی با ساکن ہو جائے گا اب با بھی حروف قلقلہ میں سے ہے اس کی صفت قلقلہ ادا کریں گے غاسقن اذا وقب غاسقن اذا وقب 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 اب اگر آپ ملانا چاہیں ان سب آیتوں میں تو یہاں جو آخری حرف ہم نے ساکن کیا ہے ان کی حرکت کو پڑھ کر آگے ملائیں گے جیسے اس طریقے سے آپ آیتوں کو ملا بھی سکتے ہیں لیکن سانس اور آواز درمیان میں نہ توڑیں اس کی وجہ بہتر ہے کہ آیت کے سرے پر سانس اور آواز توڑ کر وقف کر لیا چاہیں وَمِن شَرِّن نَفَّاسَاتِ وَمِن شَرِّن نَفَّاسَاتِ وَمِن یہاں اخفا ہوگا شَرٍ رَاباریک ہوگا نیچہ زیر ہے اب نون مشدد ہے یہاں نون فرغنہ ہوگا وَمِن شَرِّن نَفَّاسَاتِ وَمِن شَرِّن نَفَّاسَاتِ دوبارہ پڑھئے وَمِن شَرِّن نَفَّاسَاتِ شاباش فِي الْعُقَدِ فِي الْعُقَدِ آیت ختم ہو رہی ہے دال ساکن کر دیں گے دال کی صفت قلقلہ ادا ہوگی فِي الْعُقَدَ فِي الْعُقَدَ قَفْر ہوگا دال باری فِي الْعُقَدَ فِي الْعُقَدَ وَمِن شَرِّن وَمِن شَرِّن جہاں نون کے بعد شین حروف اخفا میں سے ہے لہذا یہاں اخفا ہوگا وَمِن شَرِّن وَمِن شَرِّن اور را باریک بھی پڑھیں گے اس لیے کے نیچے زیر ہے حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ حَاسِدٍ یہاں دو زیر تنمین ہے نون کی آواز پیدا ہوتی ہے آگے حمزہ بشکل علیف ہے جو کہ حروف خلقی میں سے ہے لہذا یہاں اظہار ہوگا نون کا اِذَا حَسَدَ دال ساکن ہو جائے گی آیت ختم ہوتی ہے تو دال کی صفتیں قلقلہ حَسَد کر کے پڑھیں گے حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ اب اس کی تلاوت سب سے پہلے سجاد آپ پہلے دو آیتوں کی تلاوت کیجئے قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْخَلَقِ شَابَاش مِن شَرِّ مَا خَلَقِ آگے پڑھیں محبوب آپ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ شَابَاش ایک اور آیت پڑھئے وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدَ محمود اس آخری آج کی تلاوت آپ کریں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ مِن شَرْمِ مِن شَرْبِ مِن شَرْبِ موسیقی